جانے جوہر ڈرامی کی آنیواری ایپسورٹس میں آپ دیکھیں گے آخر کا گاؤں کے سارے لوگ شہرام کو جتوا دیتے ہیں جس پر شہرام کافی زیادہ ایموشنل ہو جاتا ہے سب لوگوں کا شکریہ دا کرتے ہوئے وہ کہتا ہے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ سب مجھ سے اس حد تک محبت کرتے ہیں مراشاہ کے اس دنیا سے جانے کے بعد مجھے یہی لگا تھا کہ مراشاہ کو آپ ہمیشہ کے لئے بول گئے ہیں لیکن آپ نے مجھے جتوا کر یہ ثابت کیا ہے کہ آپ کے دلوں میں مراشاہ کی محبت آج بھی زندہ ہے اس وقت گاؤں کے سارے لوگ شہرام بھائی زندہ بات کے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں مہنور کے باوہ شہرام کے پاس جا کر کہتے ہیں مجھے اندازہ تھا کہ تم ہی جیتو گے اور تو اور وہ خوشی سے شہرام کو گلے لگا لیتے ہیں شہرام اس وقت کافی زیادہ اداس ہوتا ہے کیونکہ اسے سمجھ نہیں آتی کہ مہنور کے گھر والے مہنور کی اتنی جلدی شادی کیسے کر سکتے ہیں انہیں اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ شہرام مہنور سے محبت کرتا ہے لیکن پھر بھی وہ اپنی بیٹی کے فیصلے کو بدل نہیں پا رہی شہرام انہیں مزید کہتا ہے اگر آپ کو خوشی نہیں ہوگی تو کسی ہوگی دوسری طرف جمال شاہ کافی زیادہ غصے میں آ جاتا ہے کیونکہ اس سے سمجھ نہیں آتی کہ اس کی پلیننگ کیسے نکام ہو سکتی ہے اس نے تو شہرام کو نیچہ دکھانے کے لیے اس کے بھائی کو الیکشن میں کھڑا کیا تھا اور انہیں تو اس بات کا پکا یقین تھا کہ وہ ہی الیکشن جیتے گا لیکن گاؤں کے لوگوں نے شہرام کو ووٹ دے گا جمال شاہ کا منصوبہ بلکل حاک میں ملا دیا دبریز کافی زیادہ پریشان ہوتا ہے کیونکہ اس سے سمجھ نہیں آتی کیا وہ کیا کرے گا ایک طرف شہرام نے اسے فیکٹری سے بھی فارغ کر دیا ہے کہ اب فیکٹری کو سمالنے کی ذمہ داری صرف عبداللہ کی ہے اور دوسری طرف وہ الیکشن بھی پوری طرح سے ہار چکا ہے جمال شاہ دبریز سے کہتے ہیں میں نے جو امیدیں تم سے وابستہ کی تھی مجھے اس قدر شکست ہوگی اس کے بارے میں اگر مجھے اندازہ ہو جاتا نا تو میں کبھی بھی تم جیسے شکست ہردہ شخص کو الیکشن میں کھڑا ہی نہ کرتا آپ حد پار کر رہے ہیں جمال شاہ حد میں پار کر رہا ہوں تم نے میری سیاست کا بیڑا گر کر دیا لیکن تم مجھ پر ہی چلا رہے ہو تمہاری اوقات اور حیثیت کیا ہے میں کسی حال میں بھی حالیہ کی شادی تم جیسے گھٹیا شخص سے نہیں کرواؤں گا اب بھی اور اسی وقت اس گھر سے نکل جاؤ کہ اس وقت میں تمہاری شکل بھی برداشت نہیں کر سکتا جمال صاحب کے اس طرح کی باتیں سننے کے بعد تو دبریز کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی حیثیت اور مقام جمال شاہ کی نظروں میں کیا تھی وہ صرف اور صرف شہرام کے مقابلے میں اسے کھڑا کرنا چاہتے تھے انہیں لگتا تھا کہ ایک بھائی کو دوسرے بھائی کے حلاف کھڑا کرنے سے ان کی الیکشن میں جیت پکی ہے لیکن انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ شہرام نے گاؤں والوں کے لیے کیا کچھ نہیں کیا سکول بنوایا اب وہ ہسپیٹل بھی بنوا رہا ہے اور دور اس کے بابا نے بھی اس دنیا سے جانے سے پہلے ان کے لوگوں کے لیے بہت قربانیاں دی اور انہیں کربانیوں کا صلح اب شہرام کو مل گیا ہے دبریز جب وہاں سے جانے ہی لگتا ہے تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنے بابا کے اس دنیا میں ہوتے ہوئے بھی ان کے لیے کچھ بھی نہ کر پایا اور آشاد تو دبریز کو سمجھاتے رہے کہ وہ اپنی آتتے ٹھیک کر لے لیکن اس نے اس وقت اپنے باب کی نہ مانی آج وہ بالکل اکیلا ہو گیا ہے یہاں تاکہ دوسری طرف کلزے بھی اس بات کو ٹھان لیتی ہے کہ اب وہ دبریز کے ساتھ زنگی نہیں گزارے گی کیونکہ اس کے ثانوے یہ حقیقت کھل جاتی ہے کہ آمر کو قتل کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ دبریز ہی تھا دبریز کو اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا تھا کہ جب تک آمر گلزیب کی زنگی بھی رہے گا وہ کسی حال میں بھی گلزیب کو حاصل نہیں کر پائے گا اس لیے تو اس نے جان بوجھ کر آمر کو کراچی بھیجا اور چاند گنٹوں کے ذریعے اسے قتل کروا دیا اسے لگتا تھا کہ اس کے حقیقت کبھی بھی گلزیب کے سامنے نہیں آئے گی اور وہ ہنسی ہوشی گلزیب کے ساتھ زنگی گزارے گا لیکن اسے اندازہ ہی نہیں کہ گلزیب کے سامنے اس کے سارے کرتوت آ چکے ہیں جب دبریز اسی پریشانی کی عالمی گھر آتا ہے تو وہ اپنے سامنے پولیس کو دیکھ کر کافی زیادہ حیران رہ جاتا ہے آپ سب یہاں پر کیا کر رہے ہیں گلزیب تم ٹھیک تو ہونا یہ پولیس یہاں پر کیا کر رہی ہے آپ کو اگر گلزیب سے کوئی مسئلہ ہے تو آپ مجھ سے بات کریں ہم آپ سے ہی ملنے آئے ہیں یہاں پر اس وقت تو دبریز کے ہوشی ہو جاتے ہیں مجھ سے ملنے کے لئے کیا مطلب ہے آپ کا دبریز صاحب آپ کے حلاف ایف آئی آر درش ہے ہم یہاں پر آپ کو اپنے سار لینے کے لئے آئے ہیں تب تو دبریز حیرانگی سے پولیس والو سے پوچھتا ہے ایف آئی آر اور میرے حلاف آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی میرے حلاف کوئی بھی ایف آئی آر درش نہیں آپ جھوٹ پو رہے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے میں نے زنگی میں آج تک کوئی ایسا کام کیا ہی نہیں جس کے حلاف میری ایف آئی آر درش ہوگی دبریز صاحب آپ کو اس طرح معصوم بننے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم سب جان چکے ہیں کہ آپ اپنی بیوی کے پہلے شہر کے قاتل ہیں اس وقت تو دبریز حیران رہ جاتا ہے کہ آہر انہیں یہ سب کچھ کیسے معلوم ہوا میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے میں ایسا لڑکا نہیں آہر میں کیسے کسی کو قتل کر سکتا ہوں دبریز صاحب قتل آپ نے تو نہیں کیا لیکن آپ نے چند لڑکوں کی ذریعے اسے قتل کروایا اور جس کا ثبوت آپ کی بیوی نے ہی ہمیں دیا ہے اس وقت تو دبریز کے ہوش اٹھ جاتے ہیں وہ گل سیب کے پاس جا کر کہتا ہے تم میرے ساہیے سا کچھ کیسے کر سکتی ہو محبت کرتا تھا میں تم سے لیکن تم نے میرے ہی حیلا قتل کی ایف آئی آر درج کروا دی میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ میں جس سے محبت کروں گا وہ مجھے اس قدر اتنا بڑا دھوکہ دے سکتی ہے دبریز صاحب اگر مجھے پہلے ہی اندازہ ہوتا کہ آپ نے میرے شہر کو قتل گیا ہے تو میں کسی حال میں بھی آپ سے شادی کرنے کے لئے اتیانہ ہوتی آپ نے کس طرح دھوکے سے مجھے اپنی زنگی میں شامل کیا میں بھی پہلے یہی سوچتی تھی کہ آپ مجھ سے سچے محبت کرتے ہیں لیکن آپ نے مجھے پانے کے لئے میری ہی خوشیوں کو مجھ سے چھینیا میں آج بھی آمر سے محبت کرتی ہوں اگر میرے دل میں کسی کے لئے جگہ موجود ہے تو وہ آمر ہے تم نہیں میرے شہر کی قاتل کو سزا ضرور ملے گی اور مجھے اگر آمر کو انصاف دلانا پڑا تو میں کسی بھی حد تک جانے کے لئے اتیار ہوں جب پولیس دبریز کو اپنے سا لے جانے ہی لگتی ہے تو گلزیب پیچھے سے دبریز سے کہتی ہے دبریز پولیس سٹیشن جاتے ہوئے ان کا اقضاء پر بھی سائن کر دو کیونکہ میں آپ تمہارے بیوی مزید نہیں رہ سکتی کیونکہ تم نے میری خوشوں کو برباد کیا ہے دوسری طرح اگر بات کرے تیمور کی جسے اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ شہرام اور مہنور ایک دوسرے سے کسا تک محبت کرتے ہیں اسی لئے وہ شہرام اور مہنور کی خوشی کے حاضر اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنے کے لئے اتیار ہو جاتا ہے این شادی کے ہی دن وہ مہنور سے کہتا ہے مہنور میں جانتا ہوں کہ تمہاری خوشی کس شخص میں ہے تم سب سے جھوٹ بول سکتی ہو لیکن مجھ سے نہیں وہ میری بہت اچھی دوست تھی لیکن جب سے میں نے تم سے شادی کرنے کا کہا ہے میں نے شاید اپنی اچھی دوست کو بھی کھو دیا ہے لیکن اب میں مزید یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتا کہ میں تمہاری خوشی کے حلاف اس طرح کھڑا ہو جاؤں اور تمہیں اپنی زنگی میں شامل کر لوں میں جانتا ہوں کہ تم شہرام سے محبت کرتی ہو اور میں چاہتا ہوں کہ تم اور شہرام ایک ہو جاؤ اس طرح تیمور مہنور کا ہاتھ شہرام کے ہاتھ میں تھام دیتا ہے اس وقت تو مہنور کی خوشی کندھانی ہی ہوتی اسے اندازہ نہیں تھا کہ تیمور اس طرح اس کی خوشی کے لیے اتنے بڑی قربانی بھی دے سکتا ہے رہی بار شہرام کی وہ تو یہی چاہتا تھا کہ مہنور کسی نہ کسی طریقے سے اس کی زنگی میں شامل ہو جائے وہ تو اسے خود سے دور جاتا ہوا ہرگز نہیں دیکھ پا رہا تھا لیکن تیمور نے ان کی یہ مشکل بھی آسان کر دی آنے والی اپسوڈز کا وزدہ انٹرسٹنگ ہونے جارہی ہیں